بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ خیالستان سے ماخوز ہے سنف عدب کے لحاظ سے افثانہ ہے خیالستان سید سجاد حیدر یلدرم کے مختصر افثانوں کا مجموعہ ہے سبقی پڑھائی کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ افثانہ کسے کہیں افثانہ اس فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصر دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی پہلو پر روشنی ڈالیں اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں اس کی توالت اتنی ہوتی ہے کہ ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے وحدتِ تاثر اس کی نمائن خوبی ہوتی ہے آئیے سبق کی پڑھائی کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے سبق کے تدریسی مقاصد پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس سبق کا بنیادی مقصد معاشرے میں مختلف افراد کے غلط رویوں کی نشاندہی کرنا حید اور دوستی کے مصبت اور منفی پہلوں کو جاگر کرنا وقت دولت ہے اس کی قدروں کی امت سے واقفیت دلانا یلدرم کے زبانوں بیان سے متعارف کرانا طلبہ کو جملہ اسمیوں جملہ فیلیا کو ترقیب نہوی میں ڈالنے کی تربیت دینا ہے آئیے سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں طلب چاہ خواہش تمنا ابنائے زمانہ اہل دنیا مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا ایک دن میں دلی کے چامنی چوک سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے موثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا موثر پر اثر حالت زار بری حالت دو تین منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری سپیچ انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں دہرا دی جاتی تھی سپیچ تقریر پیرائے انداز یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کی الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا اس فقیر کا قد لمبا جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا مگر بدماشی اور بے ہیائی نے سورت مسک کر دی تھی مسک خراب بے ہیائی بے شرمی یہ تو اس کی شکل تھی رہی اس کی صدا تو میں ایسا قسی القلب نہیں ہوں کہ صرف اس کا مقتصر سا خلاصہ لکھ دوں قسی القلب ظالم سنگ دل وہ اس قابل ہے کہ لفظ با لفظ لکھی جائے چنانچہ وہ سپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی اے بھائی مسلمانوں خدا کے لیے مجھ بدنصیب کا حال سنو میں آفت کا مارا سات بچوں کا باپ ہوں اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مسئبت ایک ایک سے کہتا ہوں میں بھیک نہیں مانگتا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں مگر کوئی خدا کا پیارہ مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا بھائی مسلمانوں میں غریب الوطن ہوں میرا کوئی دوست نہیں ہائے میرا کوئی دوست نہیں اے خدا کے بندوں میری سنو میں غریب الوطن ہوں غریب الوطن پر دیسی آفت کا مارا مسئبت کا مارا محتاج ضرورت مند فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تاجب ہوا کہ اکثر امور میں امور عمر کی جمع اکثر امور بہت سے معاملات بہت سے باتیں تاجب حیرانی میں میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے اور وہ جاہل ہے میں اچھے لباس میں رہتا ہوں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدر جہا اچھی ہے اس کی صحت پر مجھے رش کرنا چاہیے رش فخر میں را دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اتمنان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے بسورنے رونی شکل بنانے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمائی تھی بشاشت تازگی خوشی بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے نعمت انعام وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں میں حسرت سے کہتا ہوں حسرت افسوس میرے اتنے دوست ہیں اس کا کوئی دوست نہیں اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارک بات دینی چاہیے میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا کیسا خوش قسمت آدمی ہے کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں اے خوش نصیب شخص یہیں تو تو مجھ سے بڑھ گیا لیکن کیا اس کا یہ کال صحیح بھی ہے یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں پانچ منٹ کی بھی فرصت نہ دے فرصت فراغت میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں تخلیے تنہائی اور انہیں اتمنان سے کلم بند کر سکوں کلم بند لکھ سکوں یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں کیا یہ فقیر دن دہارے اپنا روپیہ لکھ جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں مجھے اس وقت ضرورت ہے تھوڑا سا روپیہ کرز دو کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے احباب حبیب کی جمع دوست کھینچ کر لے جانا یعنی زبردستی لے جانا کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیت کے جھونکے آ رہے ہوں مگر یار دوستوں کا مجمع ہے مجمع، حجوم، رش، بھیڑ جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خوامخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے ریویو تبصرہ خوامخواہ بلا وجہ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہوں حق کرنا نہیں پڑتا ہوں حق شور مچانا کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے ہٹا کٹا موٹا تازہ اور میں نعیف و نظار نعیف و نظار کمزور ہوں یا اللہ کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا خدا جانے وہ کونسی نعمت چاہتا ہے لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بہودہ خیالات ہیں بہودہ برے گندے بغیر دوستوں کی زندگی دوبر ہوتی ہے دوبر مشکل اور یہ ان سے بھاگتا ہے مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں خیر طلب بھلائی چاہنے والے مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا ارادہ عزم اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان چاہے مجھ پر نفرین کی جائے نفرین لانت مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کو یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر جمع غفیر بہت بڑا حجوم رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے شناسائی واقفیت وسیع کھلا میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں میں عمر نہیں گزارنی تو باز نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا چاہے اس کے لئے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو صدمہ دکھ مثلا میرے دوست احمد مرزا ہیں جنہیں میں بڑھ بڑیا دوست کہتا ہوں بڑھ بڑیا ایسا شخص جس کی فطرت میں سکون سے بیٹھنا نہ ہو یہ نہایت معقول آدمی ہیں معقول مناسب اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی ہے پرانی اور بے تقلفی کی ہے مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے کہ دو منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا خلقت فطرت نچلا نہیں بیٹھا جاتا سکون سے نہیں بیٹھا جاتا جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے غرص کے ان کا آنا بھونچار کے آنے سے کم نہیں بھونچار زلزلہ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے قیامت نہیں باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں مشغول مسروف تو فوراں چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کمبخت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں نوکر کی طرف مخاطب ہو کر خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں بڑی دیر سے توبہ توبہ اچھا بس ایک منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا مجھے خود جانا ہے چھت پر ہوں گے نا میں پہلے ہی سمجھتا تھا یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ ایک زور سے کھولتے ہیں کوئی گویا کوئی گولہ آکے لگا گولہ بم آج تک انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا نہیں وہ آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں ہا 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 آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا مگر دیکھو دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو میں حرج کرنے نہیں آیا ناہرج نقصان خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا کہو طبیعت تو اچھی ہے میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لکب سے پکارا جا سکتا ہے لکب وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے لو اب میں جاتا ہوں میں بیٹھوں گا نہیں ایک منٹ نہیں ٹھہرنے کا تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی خدا حافظ یہ کہہ کر وہ نہائیت محبت سے مسافہ کرتے ہیں اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں کلم نہیں پکڑ سکتا یہ تو الہدہ رہا اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اب وہ کہاں اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں ایک منٹ سے زیادہ نہیں رہے تاہم اگر وہ گھنٹو رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں میں اس سے انکار نہیں کرتا میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا ہاں چھوڑ دوں گا اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے کلیجے پر پتھر رکھنا مشکل سے برداشت کرنا خود پر جبر کرنا اور لیجئے دوسرے دوست محمد تحسین ہے یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور دن رات انہیں کی فکر میں رہتے ہیں جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ ایک گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں مگر تحسین آئے ہیں ان سے ملنا ضروری ہے ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا ہے منجلی لڑکی خانسی میں مقتلہ ہے منجلی درمیانی اگر پولیٹیکس یا لٹریچر کے مطالف گفتگو شروع کرتا ہوں پولیٹیکس سیاست لٹریچر عدب گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراں معذرت پیش کرتے ہیں معذرت عذر پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہے مجھے اتنی فرصت کہاں کے اخبار پڑھوں اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی گھبراتی پریشان ہوتی پیاس تو نہیں معلوم ہوتی کبھی کبھی نبز دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہے مقدمے باز جو ذرہ ذرہ سی بات پر مقدمہ کر دیتا ہو جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں اپنے فریقے مخالف فریقے مخالف مخالف گرو کی برائیوں اور جد صاحب کی تعریف یا مضمت تعریف سراہنہ مضمت برائی تعریف اس حالت میں جبکہ انہوں نے مقدمہ جیتا ہو اور کوئی مضمون نہیں من جملہ سب میں سے یا کل ملا کر اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کہ میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خاص انعائت فرماتے ہیں انعائت مہربانی شاکر خان صاحب موزہ سلیم پور کے رئیس اور زلہ بھر میں نہائیت موزز آدمی ہیں موزہ کموں بیش دو مربع کلومیٹر پر مشتمل علاقہ موزز عزت والے انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لیاقت قابلیت لٹریچر کا بہت شوق ہے لٹریچر عدب لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعرف پیدا کرنے کا لٹریری عدبی عدبی لٹریری آدمیوں عدبی آدمیوں سے ملنے اور تعرف پیدا کرنے کا ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرہ کے شایانِ شان ہے شایانِ شان عظمت یا مرتبے کے مطابق یا سجتا ہوا ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اسرار سے مجھے سلیم پور لے گئے یہ کہہ کے کہ اسرار زد یہ کہہ کے شہر میں دن رات شورو شغب رہتا ہے شورو شغب غل چیخ پکار دہات میں کچھ حرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اتمنان سے کر سکو گے میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سمان مہیا ہے تھوڑے دن رہ کے چلے آنا دیکھو میری خوشی کرو میں ایسے محبت آمیز اسرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا ایڈیٹر مدیر معارف ایک رسالے کا نام شاکر صاحب کی کوٹھی پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لئے تیار کیا گیا تھا اس کی کھڑکی پائیں باغ میں پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی پائیں باغ وہ باغیچہ یا باغ جو گھر یا مکان کے پیچھے کی جانب واقع ہو اور ایک نہائیت دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا دل فریب خوبصورت نیچرل قدرتی منظر نظارہ صبح کو میں نیچے ناشتے صبح کو میں نیچے ناشتے کی گھر سے بلایا گیا جب دوسرا پیالا چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لئے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اسرار ہونے لگا کہیں ایسا غضب نہ کرنا غضب غصہ خف کی کہ آج ہی سے کام شروع کر دو اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے پیارے بچوں آج جو ہم نے سبق پڑھ آئیے اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ میں مصنف بتاتے ہیں کہ انہوں نے چاندی چوک میں دراز کرد موٹے تازے فقیر کو مانگتے ہوئے دیکھا جو رٹی رٹائی سپیچ دھہرا رہا تھا اور لوگوں سے خیرات لے رہا تھا مصنف نے اپنی حالت کا موازنہ جب فقیر سے کیا تو اسے تاجب ہوا کہ فقیر اکثر امور میں اس سے بہتر ہے مصنف کے نزدیک فقیر کا کوئی دوست نہ ہونا اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے مصنف نے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ میں اپنے کچھ دوستوں کا تذکیرہ کر کے یہ بات بتانا چاہیے کہ دوستی دنیا کا انمول ترین توفہ ہے دوستی کے کچھ اصول ہوتے ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو باوقع رہیں گے ورنہ اچھے دوست ہم سے روٹ جائیں گے ہمیں ہمیشہ دوستوں کی مصروفیات کا خیال رکھنا چاہیے دوستوں کو بے جا اور بے وقت تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنے دوستوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مصنف کے دوست بھی ایسے ہیں کہ وہ مصنف کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن الٹا ان کا نقصان کر جاتے ہیں پیارے بچو یہاں تک آپ نے سبق کا خلاصہ اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں انشاءاللہ بکے سبق کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ